آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں الحمدللہ میں پاکستانی ہوں سر یہ سوال جب ایک بندہ سچ بول رہا ہوں تو یہ سوال بنتا نہیں ہے یہاں پر میں اگر بات کروں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں پڑوسی ملک کے بارے میں بات کریں کیونکہ اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ کمپیر کرنا ہے تب ہی آپ اگے بڑھ سکتے ہیں صحیح ہوگا سر ازادی سے بڑی کوئی بات جنہوں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا انہوں نے باہر پیرے میں ہندووں کا پیرے میں جانا تو ان کے لیے ازادی تو نہیں ہے جی تک تو اللہ کی زادنے دینا ہی دینا ہے میں ایک بک آپ کو بتانا چاہوں گا تلک دیواشکر ہے ایک انڈین رائٹر ہے وہ جو ان کا بیروکریٹس رہ چکا ہے اور وہ پاکستان کا سٹیٹ پولیسیز کو میکر تا ایک اور سوال یہاں پر کروں گا ایک اور سوال یہاں پر میں کروں گا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے اوپر دیشت گردی کا الزام لگا کے آپ یہ نہ کہہ دو کہ میں کہیں انڈیا سے آؤ آپ نے پہلے بھی مجھے کہا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پتا دنیا کی پانچو بڑی محیشت بن گئے ہیں ہم کیوں پیچھے ہیں وہ بن گئے تو ہم کیوں نہیں ہمارے اوپر گندے مسلط آدمی ہوئے میں چمن بورڈر کی حالات کیسے ہیں کیا حالات برابر ہیں پر اوپر ٹھیک ہیں پشتون رائٹس کے حوالے سے تھوڑا بہت اوڈینس کو آگاہ کیجئے میں آپ کو یہ ابھی دوست بھی بتا رہے ہیں کہ زیادہ نہیں بولیں لوگ ڈرتے ہیں گورمنٹ کہہ رہی ہم کشمیر ازاد کروا کے دیں گے کیا یہ کروا سکتے ہیں کشمیر ازاد یہ آپ ان کے غلام ہیں یہ انڈیا کے خود غلام ہیں یہ آنکھ میں آنکھ ڈالنے والی بہت ہے یہ صرف امران خان کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا سر امران خان صاحب کو ٹائم بھی ملا تھا کیا کہہ رہے سر تھوڑا نزدیک آجیں تھوڑا آجیں نزدیک اپنی رائے دے دیں یہ نون لیکی تو نہیں ہے نہیں ہے جیالہ 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 تو کیا کہنا چاہیں گے کہ کشمیر کو واقعی میں ازادی ملنی چاہیے جس طرح کی سیچویشن ہے ایک منٹ میں پہلے میرے سوال پورا ہونے دیں جس طرح کی حالات ہمارے موجود ہیں ٹائم کے سینریو پاکستان کا ہے ابھی وہاں پر پتا کشمیروں کو کتنی ریلیف مل رہے ہیں ان کو راشن کارڈ ملا ہوا راشن فری مل رہا ایک رپے کے کیجی ان کو گورنمنٹ ان کو سبسٹی دی رہی ہے ان کو گندم پروائیڈ کر رہی ہے ان کو چاول دی رہی ہے ایک رپے میں کیا ہاں میں مل رہے ہیں سریعہ آپ بتا رہے ہیں ادھر تو کشنی ادھر تو صبح سے لے کر شام تک اپنا وہاں پورا کر لو بڑی بات ہے تو کوئی اتنی فیزلٹی چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے اس حالات کے اندر ایک سو ساٹھ رپے کے کیجی سر ازادی سے بڑی کوئی بات نہیں ہے سر ازادی سے بڑی کوئی بات ایک سو ستر رپے کیجی ہوگی ہے جنہوں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا انہوں نے باہر پیرے میں ہندووں کے پیرے میں جانا ہے تو اس کے لیے ازادی تو نہیں ہے جزاک تو اللہ کی ازاد نہیں دینا ہی دینا ہے پہرہ لگا ہوا ہے سر لازمی بات ہے ان کے ادھر کے جو حالات ہیں کشمیر کے ادھر نہ بچے نہ عورتے نہ کوئی بھی نہیں محفوظ ہے سر اگر ایک ملک کے اندر اتنا سکتی ہو تو وہاں پر دو کروڑ سے زیادہ ٹوریس جا سکتے ہیں پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر دوسرے سب سے زیادہ جو ٹوریس گئے وہ جمون کشمیر کے اندر گئے ہیں اب مجھے اس کا جواب دے سر وہ آپ کی بات چھیک ہے یہ تو ان کے انہوں نے اپنا بھی تو سیٹل کرنا ہے وہ ٹوریس کو آخر کوئی اسکرلڈی پروڈیوس کرتے ہیں جہاں پر ایک ملک کے اندر کیر فیو لگا ہوا وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بقول کہ ہندو سارے تائنات مسلمان کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے تو باہر سے جو ٹوریس جائیں گے ویڈیو بنائیں گے اس علاقے کا پردہ فاس نہیں ہو جائے گا کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے سر بنا رہے ہیں انہوں نے انڈیا والوں کی سر آپ یہ پاکستان میں ایک چیز ہی نہیں ہے یہ چیز اوپن کرنے کے لیے یہ پاکستان کا اوپن اس کے حالات ہے یہ اوپن ہی نہیں کر سکتے انہوں کا میڈیا بہت تیز ہے آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے سر میڈیا کہاں سے آگئی یہاں پہ میڈیا میڈیا پر آپ دوسرے ان کے بھی حالات دیکھتے ہیں جیسے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا ظلم ہو سر آپ نے یہ ویڈیو کہاں دیکھیں سر آپ نے نہیں دیکھیں مجھے دکھا دینا سر ابھی نہیں میرے پاس آئے مجھے کوئی لنک بتا دے میں ادھر دیکھ لوں سر ہوتی ہوں گی ہوتی تھی لیکن ابھی میں سب سیٹس آپ انڈیا سے آئے ہیں یا پاکستان سے ہیں سر الحمدللہ میں پاکستانی ہوں سر یہ سوال جب ایک بندہ سچ بول رہا ہوں نا تو یہ سوال بنتا نہیں ہے میں حقیقت بتا سر بات سنے ایک میڈیا نہیں دکھا رہی ہے میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک علاقے کے اندر ازادی بہت زیادہ میں کشمیری وزٹ کر کے آئے ہوں ازاد کشمیر ہمارے پاس جو ازاد کشمیر ہمارے ہی کشمیر ہے نا ازاد کشمیر سر یہ میرا ملک ہے میں اسے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں حقیقت پسند ہوں حقیقت پسند ہم بھی ہیں سر میں فیکس پہ بات کر رہا ہوں مسلمان پر سے جہاں بھی ظلم ہوگا کسی طرح پہ میں سب سے پہلے آواز اٹھاؤں گا کہیں پہ بھی ظلم ہوگا لیکن میں اپنی رائے نہیں دے سکتا لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر یہاں پر کوئی ظلم ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں گا کہیں پہ بھی ظلم ہوگا ایک منٹ بات سن لیں پوری کہیں پر ظلم ہوگا میرا ملک ہے میں یہاں پر مائک اٹھا کے کے پاس نہیں ہے میں نے کہا کہ اگر کسی ملک کے اندر کسی سہر کے اندر ظلم ہوتا ہو کیا وہاں پر ٹوریس جا سکتی صرف ادھا نہیں جا سکتی تو پھر یہ جو ہماری میڈیا بتا دی جو ہمارے موجودہ پولٹیشن پولٹیشن میڈیا آپ جیسے ہیں میں میں کسی کو بھی غلط نہیں کر پروری آپ نے ان کا سپیشل دے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کشمیر دے ادھر کچھ نہ کچھ تو ہو رہے نا اس ویہا سے کہ ان کے اوپر آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی ریسرچ کرنے کی میں نے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے آئے ہوں سر کشمیر کتنے ہیں ٹوڑل چار کشمیر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی آپ کی نولیج میں اضافہ ہو جائے یہاں پر بات ہو رہی نا میں آپ کی صلاح نہیں کر رہا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا انفرمیشن آپ کو مل جائے تو آپ کسی کو جواب دے سکتے ہیں سر ٹوڑل چار کشمیر ہیں ایک کشمیر ازاد کشمیر ہمارے پاس ایک ہم نے گفٹ کیا چائنہ کو لداک ہم نے چائنہ کو گفٹ کر دیا ایک کشمیر انڈیا کے پاس ہے ایک کشمیر گلگت بلدستان ہے سر آپ کی بالکل ایک نمبر بات ہے ہم نے گفٹ بھی کیا ہر چیز کیا لیکن ادھر سکون تو ہے ادھر تو نہیں ہے مسلمان مسلمان جو ازادی میں اپنے ازاد آجے یہ نزدیک اور نزدیک تو آجے سر ورحال جو بھی آنا یہ اس گورنمنٹ کی یہ یہ نہیں چل سکتی پاکستان گورنمنٹ کی حوالے سے بات کر لیتے تھوڑا نزدیک آجے کہہ رہے ہیں موجودہ جو گھار رہے وہ بھی کشمیر ہوں بالکل یہ ہے جدن مرضی چلے جائیں ہم کشمیر میں چلے جائیں یا سیوزی لڑ میں چلے جائیں جو اپنا گھر ہے نا وہ ہی جنت ہے وہ ہی کشمیر ہے یہ تو ہر کے لیے نا آپ کی لوجک کی نہیں سمجھ سر آپ نے پوچھا جو میں نے بتا دیا لیکن کشمیر میں ظلم ہوں موجودہ جو گورنمنٹ کی سینریوز ہیں اس کے مطابق کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں موجودہ ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں سر یہ ہمارے سر پر رہیں گے نا تو ہم صرف گزارہ بھی بہ مشکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہمارے اوپر جو پالسی ہیں ان کی جو آپ کو عمال میں تیرہ کے تیرہ چور ہیں ان کی ہسری ہے انہوں نے اپنے لیے فیدہ پچھایا ہر چیز اپنے لیے کر رہے ہیں کوئی اصلا کنون بتائیں کہ غریب کے لیے جو سبہ آسانی سے بل علاقے ہم نے بل ڈبل ڈبل پی کرنا ہے ایک اور سوال یہاں پر کروں گا ایک اور سوال یہاں پر میں کروں گا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے اوپر دیشت گردی کا الزام لگا کے آپ یہ نہ کہہ دو کہ میں کہیں انڈیا سے ہوں آپ نے پہلے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو میں بتا رہا ہوں کہ آپ پتا دنیا کی پانچوی بڑی محیشت بن گیا انڈیا سر بن گئی ہے سر ہم کیوں پیچھے ہیں وہ بن گئی تو ہم کیوں نہیں بن گئی سر ہم ہمارے اوپر گندے مسلط آدمی ہوئے ہیں آپ کو نہیں معلوم کیا ہے سر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے عوام نے تو سر کیا کرے سر بچوں کے لے کے جائے انہوں نے تو پالسی بنانی ہے انہوں نے تو سب کچھ کرنا ابھی میں بہت زیادہ بولوں گا یہ جرنل جو ہیں پاکستان کے انہوں نے کیا کیا پاکستان کی حطر کیا کیا یار یہ تو آپ مجھ سے پوچھ رہو اپنا ضمیر بھی آئے ٹھیک ہے کہ نہیں ضمیر بھی آئے تو ضمیر تو جو ٹلاتا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں نے جانی ہے پاکستانی پبلک کی رہا ہے السلام علیکم وآلہ السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ نام آپ عساق کیا کرتے ہو سٹوڈنٹ ہیں یہ آپ زبردست ہو گیا تو کیا حالات ہیں ملک کے سٹوڈنٹس کا کیسا گزارہ ہو رہا ہو رہا نہیں ہو رہا اگر اپورچنٹی کوئی اچھی مل جائے تو یہاں سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ یہاں سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہیں کیا اگر آپ کو اچھی اپورچنٹی ملتے ہیں کیا آپ جا سکتے ہو باہر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے حالات میں یہ پولٹکل انسٹیبیلٹی اور ایکانومی پولٹکل انسٹیبیلٹی اور ایکانومی انسٹیبیلٹی یہ دونوں سب سے بڑی وجہ ہے اس میں سٹوڈنٹ کا مطلب سٹوڈنٹ تو اس کو فیس کری رہے ہیں باقی اس میں جو لیور میڈل لیول کے لوگ ہیں یا میڈل لیول کے لوگ ہیں وہ پورٹی لائن یا پورٹو بیلو جو لائن ہیں ان سے نیچے آ رہے ہیں والٹ ایمز کے سروے کے مطابق ابھی جو ریسنٹی بجٹ مینی بجٹ پیش ہوگا اس کے حوالے سے جو پورٹی ریٹ ہے وہ مزید انکریز ہوگا مگر جو پریڈکشنز ہیں ان پریڈکیمنٹ سیچویشنز ہوئے وہ مطلب یہی پریڈکشنز ہو رہے ہیں کہ بجٹ مینی بجٹ اور فورس کرے گا اور دوسری بات یہ پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا ہو جائے گا مگر وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ بیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں ایم ایپ سے تو جو بیل اوٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں اگر بات کروں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نہیں پڑوسی ملک کے بارے میں بات کریں کیونکہ اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ کمپیر کرنا ہے تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں صحیح ہو گیا آپ نے آپ کی تھوٹ مجھے بہت اچھی لگی تو یہاں پر اگر میں بات کروں انڈیا کی دنیا کی پانچوی بڑی محشت بن گیا اور اگر میں بات کروں ان کے فورنڈ ریزارف کی تو ایتا ہم سات سو بلینڈ ڈالرز کے اس کے فورنڈ ریزارف ہے کیا انہوں نے ایسی سٹریڈیجی کو اپنایا جس کو پوری دنیا میں انڈیا نے اپنے آپ کو منوا لیا موڈی کی حکومت میں پانچوی بڑی محشت بن گئے ہم کون سی گلتیاں کر رہے ہیں جس کے وجہ سے اپنی ڈیویلپ ہو پا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دونوں جو کنٹریز ہیں وہ سیم برت ہوئی ان کی مگر یہ جو ہے ابھی سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو کہنے وہ ایک بندہ نہیں ہے جو پورے سٹیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں پوری ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرور کہے سکتے ہیں آپ اور سب سے بڑی بات جو ان کی یہ ہے کہ وہ مطلب جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا نام لے سکتا ہوں میں وہ پولٹکس میں انٹرفیر نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات یہ انٹرفیرنس ہے اور اس کے بعد ان کے جو ریزرو ہیں وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی دیکھیں ان کی اگر میڈیا ان کے ریزرو زیادہ ہیں ان کی جو میڈیسنز ہیں وہ یقین کریں ابھی تقریباً پوری دنیا اس نے پوری دنیا میں آئی ٹی اور آئی ٹی کا بنا ہوا ہے میڈیسنز یہ ایون پاکستان کو ہی امپورٹ کرتے ہیں سر ہمیں ابھی بھی میڈیسنز پاکستان انڈیا سے ہی لیتے ہیں لیکن انڈریکل ہی لیتے ہیں پہلے دوبائی جاتے ہیں دوبائی سے ہم ادھر لے رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی سیچویشن ہماری ہم اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر پائے لیکن ابھی ہم کشمیر کے بھی رونار ہوتے ہیں کشمیر کو اگر ہم سٹیٹس پہ جائیں اگر ہم ریسرچ کریں تھوڑی بہت اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بجٹ پیش کیا کشمیر کا تو پاکستان کے پورے ون بیلین بھی نہیں ہے اگر بات کریں گے انڈیا کے تو چودہ اشاریہ پانچ بلین ڈالرز دے رہے ہیں کشمیر کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا سیگھنے کی ضرورت ہے ان سب سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا کشمیری وہ سب چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے سب سے بڑی بات یہ کہ بجٹ کا تو ان کا تو ایک مطلب باق ہے ابھی جو سے جیسے ان ایف سی کے ایوارڈز ہیں یہ کئی سبوں کونی ملے ہوئے ہیں جیسے بلوچتان ہے اور باقی کونی ملے ہوئے سارا جو مطلب میں افیو ڈونڈ مان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ پنجاب ہے جو بھی چیز آتی وہ صرف پنجاب کیلئے سپیشلی اگر آپ سی پیک دیکھنا چاہیں سی پیک جو آنے والی چیز تھی جو پاکستان کا فیوچر تھا اور سپیشلی جو پور پروینسس تھے پاکستان کے ان کو بہت سٹیبل کرنے کی کوشش کی تھی سی پیک کے طرح جو سی پیک تھا وہ ڈائیورڈ کر دیا گیا ہے پنجاب کی طرف اب منی بجٹ جو کشمیر کیلئے پیش کیا جا رہا ہے وہ بجٹ تو پیش کرنا تو ان کا آکھی ہے مگر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اندر یہ جو ریسرجنس کیوں پیدا ہو رہے ہیں اوٹلاس کیوں آ رہے ہیں اگر بات کی جائے کہ کشمیر میں آلات کیوں بگڑے ہوئے ہیں اور بلوچتان یا پرشتونستان کا جو نعرہ تھا ایٹین نائنٹی نان میں جو لگا گیا تھا جو ابھی ختم ہے یقین کسی کو نہیں پتا پرشتونستان کا نعرہ پشتون کا کیا ایشو تھا تھوڑا بہت ہماری اوڈیونس کو بتائیں تھوڑے سے کونسپٹ کو کلیر کریں ہاں بالکل سب سے پہلے بات پہلے تھا میں یہ بات ایک بک میں بتانا چاہوں گا کہ جو بھی مطلب اسٹری پڑھنا چاہتے ہیں وہ یونٹ کے حوالے سے ون یونٹ کے حوالے سے سب سے پہلے جو بنا پھر جو بلوچتان تھا اس میں جو بلوچ کا اور پشتون کا جو کلچر تھا نا ان کو کیسے مطلب ملایا گیا سب سے بڑی بات جو ہے وہ ڈیورن لائن ہے لوگ ڈیورن لائن تلک دیواش کر رہے ایک انڈین رائٹر ہے وہ جو ان کا بیرو کریٹ سرے چکا ہے اور وہ پاکستان کا سٹیٹ پولیسیز کو میکر تا اب وہ ریٹا روچ کا وہ بکس لکھتا ہے اس کی ایک بک ہے پاکستان اردیم اور اس کے نئی بک جو بند ہے جس نے جس بک لکھی ہے یہ فیکش بک بناتا ہے یا پھر یہ مطلب کہ جس طرح سے ہم اپنی سوشل سٹیڈی کی کتاب کو مطالعہ کریں جو پنجاب بورٹ کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جو حقائق ہیں جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں وہ صحیح پڑھائے جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ایک راکولم ہے وہ سیم نہیں ہے ہم سے جو ایباو ہے وہ سارا جو پنجاب ہے اور جو جو ایک سروی ہوئی ایجوکیشن کے حوال لے سے اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آپ کسی اور لنگویج میں نہیں سکھا سکتے ایون آپ اس کے مدر لنگویج میں آپ کو سکھا سکتے ہیں سب سے میری مدر لنگویج ہے پشتو مطلب میں ایم مور ایبل ٹو لننی مدر لنگویج اگر میں اگر میں یہاں پہ پشتو اردو نہیں بول سکتا ہے اگر میں خراب اردو بول رہا ہوں تو مجھ پہ لوگ انس رہے ہیں میری پشتو میری کلچر ہے میں سکھنا بھی پشتو میں چاہوں گا سب سے بڑی بات یہ کہ اگر پنجابی ہیں اس کو پنجابی میں سکھا ہے پشتو ہے پشتو نے پشتو میں اس کو سکھا ہے سندھی اس کو سندھی میں سکھا ہے تھوڑا شوڑ کرتے ہیں ہم پہلے بات کر رہے تھے پشتو کی رائٹس کی تو وہاں پر جو بورڈر ہے جو چمن کا بورڈر ہے چمن بورڈر کی حالات کیسے ہیں کیا حالات برابر ہیں پروپر ٹھیک ہیں پشتون رائٹس کے حوالے سے تھوڑا بہت اوڈینس کو آگا کیجئے میں آپ کو یہ دوست بھی بتا رہے ہیں کہ زیادہ نہیں بولیں لوگ ڈرتے ہیں اس بات کو مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں ایک کلو دینا چاہتا ہوں اگر پاکستان میں اکانومی سٹیبل کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ جو آلات ہیں وہ خراب کرنی ہوں گے کیونکہ فورن ایڈز آنے پڑیں گے اور اگر آپ کو فورن ایڈز نہیں چاہیے تو یوں مست فیس دس پورٹی ریڈ آپ کو بتا انیس سو سنتالیس کے اندر ملک بنا اور انیس سو اٹالیس میں جو ہمارے قائدی آزم تھے انہوں نے امریکہ سے پہلے ہی ہمارا ملک جو سٹیبل ہوا جو چلا وہ بھی ایڈ کے صورت پر ہی چلا جو کہ امریکہ نامے پروائڈ گیا تھا میں آپ کی یہ بات درود کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ جو یہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے جو چائنا ہو گیا اور انڈیا ہو گیا اس کے بعد بنگلہ دیش ہو گیا اور مطلب ایک دوسرے کو کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ نیا بتایا یہ جن سے حالات جو ملک کے چل رہے ہیں ایک ملک ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ پڑوسی ملک انڈیا کی تو اگر ریسرچ کریں گے تو وہاں پر پتہ چلتا بھائی کہ وہ ملک ہے جو کہ وہ آئی ٹی کے حب اگر بات کریں گے محیشت کے وجہ سے وہ دنیا کو ایکسپورٹ کر کے چل رہا پاکستان ابھی تک امداد لے کے چل رہا باہر سے اگر آپ ہماری آپ بدقسمتی دیکھیں یا آپ کہیں گے کہ ہماری بشرمی دیکھیں باہر سے ہمیں پیسے امداد ملنے کی صورت پر یہاں پر ہمارے پولٹیشن ٹویٹ کرتے ہیں الحمدلللہ چائنہ سے ہمیں امداد مل گی الحمدللہ امریکہ نے ہمیں بھیک دے دی بھیک ملنے پر کوئی قوم خوش بھی ہوتی ہے یہ ہمیں سکھایا گیا یہ ہمیں بڑھائی جاتا یہ ہمیں ہمارے پولٹیشن ایسے کریں گے تو نیچلی طبقے کے لوگ کیا کریں گے یہ جب جاپان جو ڈرون گرا تھا جو ورلڈ وارڈ ٹو میں یا ورلڈ وارڈ انہوں نے سب سے پہلے یہ سیپ اٹھایا تھا کہ مطلب لون تو ہونا چاہیے مگر اس کو ایک پروپر یوز کرنا چاہیے اگر پروپر یوزنا ہونا تو ایون آپ کے سب سے پہلے جو لون لیا گیا تو وہ لاکس میں تھا ڈالر جو تھا وہ پیسوں میں لیا گیا مطلب اس طرح کے لاکس پھر وہ میلین بیلین ایسا ایسا انکریز ہوتے گئے کیونکہ یہ دوسرے پر ریلائنس کرتے ہیں وہ ریلائنس کرتے ہیں کہ اگر میں کسی اور سی پیسے ہی لوں گا تب ہی میں کنٹری کو رن کر سکتا ہوں سب سے پہلے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی مست ہے اگر آپ کو اکانومی سٹیبل کرنی ہے آپ نے باقی جو انسٹیبلیٹی